موزن سامین پاکستان کی اس عظیم فتح کے بعد مکمل طور پر بازی پلٹ سکتا ہے کیا ایک مرتبہ پھر امریکہ اور سعودی عرب بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو کہیں دھوکھا تو نہیں دیں گے کیا پاکستان کے دوست ممالک کے ووٹ سے پاکستان ہمیشہ کے لیے گریل لیف سے نکل آئے گا اور ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو بتائیں گے کہ ایفی ٹی ایف آخر کار پاکستان سے جاتا کیا ہے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین یاد رہے کہ اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی امران خان اور آرمی کا دفاع کرنا ہے جب جب آپ لوگ کمیٹس باکس میں ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی امران خان اور ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کے نام کا نارا لگاتے ہیں تو دشمن اناثر کو خاص قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگاتے رہنا ہے پیارے دوستو پاکستان کی تاریخی فتح ہو گئی پاکستان کی بہترین سفارتکاری ایک مطبع پھر نظر آنے لگی درندر مودی کے دوستوں نے خود درندر مودی کو دھوکہ دے دیا جو پاکستان کو برباد کرنے نکلا تھا آج وہ خود اکیلا رہ گیا امران خان نے پاکستان کو اکمت با پھر تاریخی کامیابی سے ہمکنار کر دیا پاکستان کے سر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایف ای ٹی ایف کا بلیک لٹس سے خطرہ ٹال گیا ایف ای ٹی ایف کا خصوصی اجلاس پیرس میں طلب کیا گیا جہاں پر پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستان کے دوستی کا حق ادا کر دیا بہت سارے ممالک جن میں چائنہ، فرانس، ترکی، سعودی عرب، ملائشیا اور امریکہ نے ایڈیا کو بہت بڑا قسم کا جھٹکہ دے دیا فرانس سے خریدے گئے اربوں روپے کے رافیل تیارے بھی کام نہ آئے اور امریکہ سے کیے گئے کھربوں ارب ڈالر کے تمام قسم کے پروجیکٹ بھی نردر مودی اور بھارت کے کام نہ آئے نردر مودی نے بھارت کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا بھارت کا موں دیکھنے لائک ہو گیا نردر مودی کا پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا سپنا ایک مطبع پھر سپنا بن کر رہ گیا سعودی عرب اور یو ای کی طرف سے بھی بھارت کو بڑا جھٹکہ دے دی گیا مکتوزہ بادی کے بارے میں خاموش رہنے والے ملکوں نے بھی ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کا ساتھ دے کر نردر مودی کو بڑا جھٹکہ دے دیا ڈونلڈ ٹرم کی طرف سے خاص قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے ایٹی ٹوئنٹی ملکوں میں سے بھارت کو فارق کروایا اور عرب اور ڈالر کا جرمانہ بھی آئیت کر دیا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد نردر مودی کو مزید رسوہ کرتے ہوئے پاکستان کا ہاتھ خصوصی طور پر تھام لیا گیا ایف ای ٹی ایف کے خصوصی جلاز میں رکر ممالک نے پاکستان کی کارکردی کو قابل استائش قرار دے دیا اور پوری قوم کو اکمت پا پھر حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان کے سر سے بلیک لسٹ ہونے کے خطرات ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ٹال گئے اب بھارت کا سپنا اکمت پا پھر سپنا بن کے رہ گیا کیونکہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں دکل سکتا کیونکہ پاکستان کو مکمل طور پر اس وقت ہمائی تحاصل ہے اور یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ گریر لسٹ کے لیے پاکستان کے لیے فیلحال کسی قسم کی بھی ووٹنگ نہیں ہوگی پاکستان کو ستائیس عوضہ پر مکمل طور پر پرفارمنس دکھانی ہے جس میں ستائیس میں سے چودہ پر پاکستان نے واضح طور پر پیشرفت دکھائی ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خوشحبری ہے کہ ایف ایٹی ایف کی طرف سے پاکستان کی کرکتگی کے بارے میں مکمل طور پر اتفاق کیا گیا ہے اور اس میں سب سے اہم قابل ذکر بات یہ ہے کہ ڈالر کی سمگلنگ کے لیے پاکستان نے بہت بہت بہترین قسم کی پیشرفت کر لی ہے اور اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کو ترکی، ملائشیا اور ٹین جیسے بہترین دوستوں کی بھی وہاں پر ہمائی تحاصل ہے اور اس کے علاوہ جائنہ، ترکی، ملائشیا اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کی اقدامات کی تعریف بھی کی گئی ہے فرانس، جاپان، سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کی کیے گئے اقدامات کی مکمل طور پر حفظہ افضائی کی گئی ہے پاکستان نے خاص قسم کے ڈیویلپنٹ کرتے ہوئی ہے ستائیس میں سے کچھ عداف پر اپنے پروجیکٹس، اپنے کام کو مکمل کر لیے ہیں جن میں سے چودہ عداف پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں اور ستائیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پاکستان اپنے مشن پر کامزن ہے یہاں پر حقیقت ٹی وی نیوز کی طرف سے ہم عمران خان کو خرادی تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایف ایٹی ایف کے بلیک لسٹے نکالنے کے لیے انہوں نے اکمت پا پھر چیلنگ قبول کیا اور اکمت پا پھر پوری دنیا کے سامنے کر کے دکھایا عمران خان نے اکمت پھر پاکستان کے سر پر بہت بڑے خطرے کو بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا عمران خان نے بہترین حکمت املی کر دوئی اپنے دوست ممالک کو ایک صف میں کٹھا کیا جن کو ہمارے دشمنان نے بکھیر دیا تھا جس میں سعودی عرب اور یو ای ای بھی شامل ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تلقوات گڑ بڑ ہو گئے تھے چین، ترکی، فرانس، ملائشیا ان تمام ملکوں کو ایک صف میں کھڑا کیا آج عمران خان کی بہترین حکمت املی کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کے خصوصی جلاس میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی اور یہ تمام تر صورتحال ہونے کے بعد ان تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ کہلان کیا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کیا عمران خان نے ان تمام تر صورتحال میں امریکہ میں موجود بہت ساری ایسے سفارت خانوں اور بہت سارے ڈیویلپنٹ کر کے ان سے اہم قسم کے رابطے کی ہیں جس کا ریزیٹ ایک ایک کر کے آہستہ آنا شروع ہو گیا گیا اور اسی سلسلے میں عمران خان کا سب سے اہم اور بہترین قدم یہ تھا کہ انہوں نے شام اوت قریشی کو امریکہ کے تین روزے دورے پر بھیجا تھا جہاں پر جہاں انہوں نے اہم ترین ملکاتی کی تھی اور شام اوت قریشی کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا تاکہ پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لر سے نکال دیا جائے پاکستان نے اس بات کو مکمل طور پر واضح کیا کہ منی لارڈرنگ جیسے معاملات میں ملوث افراد کی خلاف مکمل طور پر قانون سازی لای عمل میں لائی جا چکی ہے اور پاکستان نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 27 اہداف میں سے 14 پر پاکستان کی طرف سے اہم پیشرفت کی جا چکی ہے اور منی لارڈرنگ جیسے معاملات میں ملوث افراد کی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے گا اور جو ڈیٹا پائن سال تک رکھا جاتا ہے اب اس کو پائن سال نہیں بلکہ دس سال تک اپنے پاس محفوظ رکھا جائے گا اور سب سے اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے انتہا پسندی کے بارے میں کی جانے والے اقدامات کے بارے میں رکن ممالک نے پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستان کی کیے گیا اقدامات کے بارے میں اتمنان کا اظہار کیا بھارت کی جانب سے سردھڑ کی بازی لگی ہوئی تھی کہ ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروا کی چھوڑنا ہے لیکن رکن ممالک کی طرف سے پاکستان کے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اتمنان کے اظہار کے بعد پاکستان کے سر سے ہمیشہ کے لیے اس قسم کے خطرات ٹل گئے ہیں اب اس کے لیے سب سے اہم ضروری یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بارہ ممالک کی حمایت حاصل ہونی ہوگی اب اس سے پہلے بھی پاکستان کو بلیک لسٹ یا گریل لسٹ میں رکھا گیا تھا جب پاکستان کو ان تمام حملات میں رکھا گیا تھا تو انصادے تہشت کرتی اور انصادے منی لارڈرنگ کی اقدامات کے بعد پاکستان کو ان تمام حملات سے خارج کر دیا گیا تھا دوستو عبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور اسی لحاظ سے پاکستان میں کاروبار کی وسط پائی جاتی ہے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ایف ایٹی ایف کی شرائط کے بارے میں پاکستان میں پہلے اتنی آگائی نہیں تھی جب دوہزر اٹھرہ میں پاکستان کو گریل لسٹ میں داخل کر دیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان میں موجود یہ چیز فیل ہوئی کہ پاکستان کے اندر کی جانے والے اقدامات پاکستان کو بہت جلد گریل لسٹ سے باہر آنے میں مدد فرام کر دیں گے اگر ہم ایف ایٹی ایف کی بات کرتے چلیں تو ایف ایٹی ایف کی بیراس حجم ایک سو اسی ممالک تک ہے ایف ایٹی ایف ایک ٹاس فورس ہے جو بامی ملکوں نے مل کر تشکیل دی گئے اور اس ٹاس فورس کا خاص طور پر قیام کا مقصر یہ تھا کہ منی لارڈرنگ کے خلاف اقدامات اس کی سب سے پہلی اور اہم پیش رفت تھی امریکہ کے اندر گیارہ تاریخ کو انے والے حملوں کے بعد اس کی خاص طور پر ضرورت محسوس کی گئی پیارے دوستو یہاں پر سب سے اہم پہلو یہ ڈسکس کرنے کا ہے کہ ایف ایٹی ایف پاکستان سے آخر چاہتا کیا ہے پیارے دوستو منی لارڈرنگ کی روک تھام اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں پاکستان کے اندر دوہزار اٹھرہ تک معلوم ہی نہیں تھا جب پاکستان کو گری لیس میں داخل کیا گیا تو پھر وہ تمام تر اقدامات کی گئے جنہوں نے آج پاکستان کو گری لیس بلیک لیس سے بچا لیا آج پاکستان کے سر سے سب سے بڑا خطرہ ختم ہو چکا ہے عمران خان کی ایک بڑی جیت ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف ان خطرہ سے بچا ہے بلکہ یہ چیز بھی ممکن بنائی ہے کہ اقدامات کر کے پاکستان آنے والے دونوں میں تجارتی اور سفارتی تلقات کو بھی بڑے اچھے انداز میں بچا سکتے ہیں سب سے پہلے پوری قوم کو مبارک ہو اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ عمران خان کی اتنی بہترین قسم کی جیت پر ہم عمران خان زندہ وارد کا نعرہ کمیٹس باکس میں ضرور دیکھنا چاہیں گے جہاں پر اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کریں اور عمران خان کی کیے گئے اقدامات کو پوری دنیا کے سامنے رکھیں چونکہ پاکستان کا میڈیا غداری کا ثبوت دیت ہوئی ہے یہ اقدامات نہیں کر رہا تو اس چینل نے یہ سوچا کہ ہم عمران خان کے وہ تمام ترکیے گئے اقدامات جو نیو چینل آپ تک پروائیڈ نہیں کرتے ہم آپ کو وقتاً وقتاً نسیعہ گاہ رکھیں گے آج کے لئے اتنے ویڈیو گر آپ کو پسند آئیے تمہاری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پاکستان زندہ بار